سواگت ہے آپ کا فرصیب یوٹیوب چیلنگ پر آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ریلوے فینس آرمی جس نے بھی ابھی تک کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس چینل کو چل دیسے سبسکرائب کر لیجئے جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو آج کا تھمریل دیکھے پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کس ٹوپیک کے پر بات کرنے والے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیو ریلوے لینڈ کے بارے میں جو کی لکھناو سے کانپور کے بیچ نئی ریلوے لینڈ بنائیں جائے گی ساتھ میں دوستو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتائے گے کہ کتنے منٹ میں سفر ہوگا تاہیے ساتھ میں دوستو آپ لوگوں کو بتائے گے نئی پٹروں کے بارے میں ویسار سے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی کچھ آرس ہے پلیس ویڈیو کو انٹر دیکھنا بینا سکرپ کریں تو چلیے دوستو بینا کسی دیری کے آگے بڑھتے ہیں ویہ دین دور نہیں جب لکھناو سے کانپور کے بھی سیمی ہائی سپیڈ ٹرینے رفتار بھرتی نظر آئے گی ریلخنڈ کو فور لینڈ کرنے کا راستہ ساف ہو گیا ہے پینتالیس لاک روپے سے دو نئی ریلائنوں کو بچھانے کے لیے سلوک کیا جائے گا تتھا پروجیٹ پر کل چودہ سو کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا دلی سے ممبئی ویہ دلی سے ہاوڑا یہ دیش کے دو پرموک ریلخنڈ ہے ہاوڑا کی مین لائن وارانسی کے راستے گجرات ہے جس میں لکھناو سے کانپور کا ریلخنڈ سپورٹنگ لائن کی طرح جھوڑا ہوا ہے ویہ سیکشن کی خستہ حالت کے چلتے ٹرینوں کو اسی سے سو کلومیٹر پر تھی گھنٹے سے ادھکی رفتار پر نہیں چلا جا با رہا تھا جبکہ اس کے آگے کے روٹ پر ٹرینے 130 کی رفتار تک چلتی ہیں ایسے میں اتر ریلوی لکھناو منٹل کے ڈی آر ایم ڈوٹر منیش تھپلائے ویہ سینئر ڈی سی ایم شیخہ شرما کے سیوک سے لکھناو کانپور ریلخنڈ کے سٹیشنوں کا اپگریڈیشن کرائے گیا انٹرلوکنگ ہوئی ایک سلیپر بھی جرد کے مطابق بچھائے گئے جسے ٹریک کے دشا بہتر ہوئی وہی اب دو دشاق پرانے پروجیٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے جس کے تحر لکھناو سے کانپور کے بیچ ڈو نئی ریل لائنوں کو بچھانا جا رہا ہے ابھی اس ریلخنڈ پر دو لائنیں ہیں فور لائن ہو جانے پر ٹرینوں کی سنکھیا ویہ سپیڈ دونوں بڑھائی جا سکتی گی ریلوی ادھکاریوں کے بتائے گئے کی تیسری ویہ چوتھی لائن کے لیے سروے ہوگا جس پر 45 لاکھ روپے خرچہ آئے گا اس کے بعد نئی ریل لائنوں کو بچھانے کا کام ہوگا سوطر بتاتے ہیں کہ سروے کا کام اس سال پورا ہو جائے گا جبکہ لائنوں کو بچھانے کا کام اگلے ورس سے شروع ہو سکتا ہے حالانکہ ادھکاری طور پر اسفر لائنوں کے بچھانے کی میاد پر کچھ نہیں بولا جا رہا ہے 45 منٹ میں سفر پورا کرنے وندے بھارت میٹو چھوٹی دوری کے لیے ریل وی بورڈ نئے وندے بھارت میٹو ٹرینوں کو چلانے کی گوشنا بجٹ میں کی تھی اس کے تحت لکھناوں سے کانپور ریل خند پر بھی اس ٹرین کو چلایا جائے گا ٹریک کے فور لینڈ ہو جانے کے بعد وندے بھارت میٹو جلے گی جو 130 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار پر دوری گی اور سفر مہج 45 منٹ میں پورا کر دے گی خجانہ بھرے گا کھلے گی یا ترکی چہرے لکھناوں کانپور ریل خند کے فور لینڈ ہو جانے سے ریل وی پرشاشن کو ٹرینے کی روکر چلانے کی جنجٹ سے مکتی مل جائے گی دو ٹریک مالگاڑیوں کے لیے رہے گے جبکہ دو اوپر پیسنجر ٹرین چلے گی اس سے ایک اور ریل وی کا خجانہ بھرے گا وہیں دوسری اور سیمی ہائی سپیڈ ٹرینوں کے چلنے سے پیسنجر کے چہرے پر بھی مسکرات ہوگی پہلے بچھیگی لائنوں پھر ہوگی بیریگیڈنگ سیمی ہائی سپیڈ ٹرین چلانے سے پہلے ٹریک کے دونوں اور بیریگیڈنگ بھی لگائے جائے گی مسرن پہلے دو لائنوں کو بچھانے کا سروے ہوگا جس کے بعد نئی لائنیں بچھائے جائے گی اور جب ٹریک فور لینڈ ہو جائے گا تب دونوں اور بیریگیڈنگ ہوگی اس سے آوارہ پشو ٹریک پر نہیں آسکے گے ہاسے پر لگام لگے گی یہ کارے اگلے سال مارس تک پورا ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے اپگریڈ ہو رہی لائنیں لکھناو سے کانپور کے بیج اپگریڈیشن کا کارے لگتار ہو رہا ہے ریلوے سٹیشنوں سے لے کر ٹریک منٹینس تک کا کارے ہوئے ہیں اب دو نئی ریلوے لائن کو بچھانے کا کارے کیا جانا ہے جس کے بعد سیمی ہائی سپیڈ ٹرینوں کو روٹ پر چلایا جا سکے گا دوستو اسے کے ساتھ تمہاری آج کی جوری جانگاری سوافت ہوتی ہے دوستو آشک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جانگاری پسند آئے ہوگی دوستو اگر آپ اس چینل پر پہلی وارہ ہو تو اس چینل کو لائک شیئر ہے سسکراب کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ ملتے گئے ریشنوں میں جائن جائے بھارت ایلا بل گائز